السلام علیکم دوستو میں ہوں سیفور امن آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹائپ دوستو اس دنیا میں جانوروں کے بے شمار سپیشیز پائے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کچھ جانور گھاس اور درختوں کو کھا کر اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کو پالتے ہیں وہیں کچھ جانور جانوروں کو شکار کر کے اپنے اور اپنے بچوں کو پالتے ہیں شکار کرنے والے جانوروں کو کب بھی شکار پر جاتے ہیں تو انہیں موک کی کھانی پڑتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہاتھ ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو شکار کرنے والے جانوروں کو اپنے شکار میں بے بس کر کے کسی کو اپنے گھر کی طرف ورمانہ کرتے ہیں اور کسی کو موت کی گھاٹ میں اتار دیتے ہیں ہاتھی افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتا ہے افریقہ کے جنگل میں ہاتھی کو شکار کرنے والے جانور بھی مشکل سے شکار کرتے ہیں ہاتھی زیادہ تر ایک جھنٹ کی شکل میں رہتے ہیں جب بھی کسی شکار شیر چیتا وہاں پہنچتا ہے یا کسی ہاتھی پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس جھنٹ میں شکار کو بچنا بہتی مشکل ہوتا ہے یا اسے مات دیتے ہیں یا اسے واپس کی طرف ورمانہ کر دیتے ہیں ہاتھی اپنے علاوہ جب بھی کسی پیشیز دیکھتے ہیں تو ان پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں کیونکہ وہ جھنٹ کی شکل میں ہوتے ہیں نمبر سیکس جرافی زرافہ بھی افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتا ہے زرافہ دنیا میں رہنے والے تمام جانوار سے اونچی جانوار ہے کہا جاتا ہے زرافہ کو اگر گریمہ میں ایک مہینے تک پانی نہ ملے تو پھر بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے زرافہ اپنے لمبے گدن کی وجہ سے باقی جانوار کی طرح پانی نہیں پی سکتا زرافہ پر بھی شیر اور چیتا حملہ آور ہو سکتے ہیں کبھی کبھر شیر اور چیتا زرافہ کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں اور کبھی کبھر شیر اور چیتا کو مو کی کھانی پڑتی ہے کیونکہ زرافہ اپنے لمبے گد کی وجہ سے اپنے اور اپنے بچوں کی جان بچا سکتی ہے اور شکاری کو اپنے پاؤں کے ذریعے سے مار بھی دیتے ہیں نمبر فائیف زیبرا زیبرا افریقہ میں پائے جانوار ہے ایک جانوار ہے زیبرا پر زیادہ تر شیر اور چیتا حملہ کر کے انہیں کبھی کبھر اپنے شکار بنا لیتے ہیں زیادہ تر شیر اور چیتا کو مو کی کھانی پڑتی ہے زیبرا ایک طاقتور جانوار ہے وہ اپنے طاقت کی وجہ سے اپنے بچوں کو اور خود کو چیتا اور شیر کی شکار سے بچا لیتے ہیں نمبر فور پروگو پگین افریقہ پاکستان اور کئی ممالک میں پا جاتا ہے پاکستان میں اس کا کام کسی فصل کو ضائع کرنا افریقہ میں وہ جنگل میں رہتا ہے پروگو پگین ایک چھوٹا جانوار ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ صرف وہ دیکھ سکتا ہے اور سن نہیں سکتا جب بھی اس پر کوئی جانوار حملہ کرتا ہے کیوں نہ وہ کتنا بھی بڑا ہو پروگو پگین اس کا جواب بھارپور انداز سے دیتا ہے پروگو پگین کے تیت بندوق گولی کی مانت ہوتی ہے اگر کسی شکاری کے آنکھ یا کسی جسم کے نازو کیسے پر لگ جائیں تو نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے شکاری کو موت کی طرف دکھلتا ہے نمبر تری رینو سیرس رینو سیرس بھی افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتا ہے رینو سیرس پر چیتا اور شیر حملہ آور ہوتے ہیں رینو سیرس کے مو پر ایک سنگھ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے رینو سیرس کی گردن موٹی ہوتی ہے کیونکہ شکار کرنے والے جانور جب بھی کسی جانور کو شکار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے گردن کو دبوچ لیتے ہیں لیکن رینو سیرس کی گردن بہت موٹی ہوتی ہے شکاری مو پر شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رینو سیرس سنگھ کے ذریعے شکاری کو کبھی کبھر مار بھی دیتی ہے اور کبھی کبھر واپس کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے نمبر ٹو ہائپو پٹامیس ہائپو پٹامیس بھی افریقہ میں پائے جاتا ہے ان پر بھی شیر چیتا اور رینو سیرس حملہ آور ہوتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر پانے میں رہتا ہے یہ تمام شکاریوں کا جواب دلیری سے دیتا ہے ہائپو پٹامیس اپنے جبڑوں کے ذریعے سے شکاری کو دبوچ لیتا ہے اس شکاری کو کم زندگی نصیب ہوتا ہے جب وہ ہائپو پٹامیس کے جبڑوں میں آتا ہے کیونکہ ہائپو پٹامیس زیادہ بھاگ نہیں سکتا ہے اس لئے وہ پانے میں رہتا ہے اور شکاری کو دبوچ لیتا ہے نمبر ون بفائلو جنگلی بیل کو کہتے ہیں یہ بھی افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتا ہے اس پر زیادہ تر شیر اور چیتہ حملہ کرتے ہیں ان کے سنگھ بڑے اور بہت تیز ہوتے ہیں جب کوئی شکاری ان کے سنگھوں کے درمیان آتا ہے تو ان کے سنگھ اسے چیر پھار دیتے ہیں اور موت کی طرف دکھلتے ہیں درگ کی وجہ سے شیر اور چیتہ ان پر حملہ نہیں کرتے ہیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ان پر حملہ کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رہائے کا ایزار کمنٹ سیکچن میں لازمی کیجئے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل انفو ٹائپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ